ہمارا بات کا رخ تھوڑا سا میں مورتا ہوں دوسری جانب دوسرے معاملات ہیں کیونکہ کرکٹ تو بہت ہو رہی ہے لیکن کرکٹ دیکھنے والے پاکستانی ایک بھی پاکستانی کو ابھی تک ویزا نہیں ملا ایک بھی پاکستانی جنرلسٹ کو ابھی تک ویزا نہیں ملا یہ میرے بائیں جانے بیٹھے ہیں بدی زمان آپ نے بھی ویزا اپلائی کیا ہوا ہے اب اور بھی دوستوں نے کیا ہوا ہے کیا صورتحال ہے بھائی سمان تو ہم نے باندھ کے رکھا ہوا ہے اور جو ہمارے جو اپلیکیشن ہے وہ بھی سمال کے رکھی ہوئی ہے ہم روزانہ کی بنیاد بار فون کرتے ہیں لیکن اب وہ کمپنی جو ویزا رسیب کرے گی یا اپلیکیشن بیجے گی آئی کیمیشن اس نے بھی ہمارا فون اٹھانا چھوڑ دیا ہے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ابھی تک آئی کیمیشن کی جانب سے کوئی بھی جواب محصول نہیں ہوا پی سی بی سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے خد لکھا ہوا ہے اور آج جو آئی سی سی کی جانب سے ایک آئی جی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بارتی کر کے بورٹ سے بات کیا ہے جل جو ہیں پاکستانی صافیوں کو بھی ویزے مل جائیں گے فینس کو بھی کوئی ویزے جو دیں گے لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ ورلڈ کپ پہلی بار ایسا ہوا ہوگا کہ آپ نے دیکھا کہ آج پاکستان کا میں ہی تھا اور وہاں پر کوئی بھی پاکستانی صافی وہاں پر نہیں موجود تھا وہ اس کو کور نہیں کر رہا تھا اوپر سے ایک ایمیل آتی ہے کہ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو آپ فلانے نمبر پر ورسپ کر رہے ہیں اماد امید کو اماد امید کو آپ کو سوال لے کے جب ہم وہاں موجود نہیں ہیں تو ہم کیسے کسی کو سوال کریں سوال لکھے بھیجیں تو یہ میرے خیال میں اگر ورڈ کپ ہو رہا ہے آئی سی سی کو اس بات پر نوٹس لینے چاہیے دوسرا پاکستان کرکٹ بورڈ کیا کر رہا ہے کیا پاکستان کرکٹ بورڈ نہیں پوچھ سکتا آج بھی آئی سی سی کو پاکستان کرکٹ بورڈ نے لکھنے سے کیا ہے اور کیا کرے گا نہیں لکھنے سے بولنے سے کیا ہوتا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا کام ہی نہیں ہے چلیں پاکستان کرکٹ بورڈ کا کام نہیں ہے اس سے پہلے آپ نے بھی ایبنٹ کور کیے اس سے پہلے کبھی آپ کی ساتھ ایسا ہوا اس سے پہلے دیکھیں انڈیا پاکستان کے تعلقات میں کئی مسئلہ ہے وہی نا کیونکہ پاکستان کا وزیر خارجہ کون ہے میں آپ سے وہی کہہ رہا ہوں وزیر داخلہ کون ہے کوئی نہیں میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ مصر میں جو باتیں ہوتی ہیں سیاسی طور پر اس میں آکے کھیل کھیل تو پیسہ ہے